نا نا وہ رمان کی اقوال ہے ان میں سے پہلا قول دوسرا قول بتا دیا پہلا قول یہ تھا کہ حروب کے معانی اور اسما کے معانی ایک جیسے الفاظ مترادفہ کی طرح ہے یہ ختم ہو گیا دوسرا قول والوں نے کہا حروب اصلاً کسی معنی کے لئے وضع ہی نہیں ہوا بلکہ یہ حروب علامات ہے جس طرح اعراب کسی خاص قیفیت کو بیان کرنے کے لئے علامت ہے حروب یہ ایسا ہی علامت شمار کیا گیا ہے تیسرا قول صاحب کتاب کی نظر میں بلکل صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ حروب معانی کے لئے وضع ہو گئے ہیں اور حروب کی معنی کی حقیقت معنی اسما کے معنی کی حقیقت کے مختلف ہے یہ تیسرا قول ہے پس تیسرا قول گزشتت دو اقوال کے برعکس ہے پہلے قول نے کیا کہا تھا حروب کے معنی اسما کے معنی ایک جیسے خرار دیا تھا نا تیسرا قول والا کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک جیسے نہیں ہے بلکل حقیقت میں ہی مختلف ہے دوسرے قول والوں نے کہا تھا حروب اصلاً کسی معنی کے لئے وضع ہی نہیں ہوا تو تیسرے قول والا کہتا ہے کہ حروب معنی کے لئے وضع ہو گئے ہیں اب اس قول کی وضاحت کے لئے صاحب کتاب نے دوبارہ مقدمہ لانا شروع کیا اور دو مقدمات یا تین مقدمات کے ذریعے سے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ حروب معنی کے لئے وضع ہو گئے ہیں اور حروب کے معنی کے حقیقت اسما کے معنی کے حقیقت کے مختلف ہے اور یہی قول قولے صحیح ہے اس قول کو سمجھانے کے لئے اس قول کی مکمل وضاحت کے لئے چند چیزوں کو بیان کرنا ضروری ہے سب سے پہلی چیز موجودات کو یہاں کتاب میں تین اقسام بنایا ہے وہ سے فلسفہ میں چار اقسام بنایا ہے وجود کو موجود موجود کے چار اقسام ہے سب سے پہلا موجود فی نفسی لنفسی موجود بی نفسی فی نفسی لنفسی یہ سب سے پہلا والا ہے موجود ایسا موجود ہے جو بی نفسی ہے خود ہے کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا فی نفسی ہے یعنی وجود ہے مستقل ہے لنفسی ہے اور یہ کون ہے اس وجود کا مستقل فقط واجب الوجود ہے اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات موجود ہے بی نفسی بی نفسی ہے موجود 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 بی نفسی نہیں ہے بلکہ بی غیر ہی ہے موجود جوہر جوار موجود موجود ہے جو موجود نفسی ہی ہے اور لنفسی ہی ہے اما بغیری ہی ہے جیسا کہ زید عمر با کے انسان شجار حجار یہ سب موجودات جوہر ہے جس کو فلسفہ اور منطق میں ان کو جوہر کہتے ہیں تو جوہر کی تعریف منطق میں کیا تھا موجود جوہر وہ موجود ہے جو کسی موضوع کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ خود موجود ہے کسی موضوع کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے خود ہے اما جوہر خود بخود وجود میں نہیں آیا بلکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو یہ دوسرا قسم ہوگا وجود جوہر جو موجود فی نفسی ہی لنفسی ہی ہے اما وجود بی نفسی ہی نہیں ہے بلکہ بغیری ہی ہے یہ دو ہوگیا تیسرا موجود فی نفسی ہی ہے عمل لغیری ہی ہے لغیری ہی بھی غیری ہی اب یہ ایک ایک درجہ نیچے آ جائے گا نا غیر آ جائے گا تو موجود پہلے قسم اللہ کی ذات کے لئے کوئی غیر نہیں ہے بلکہ سب موجود کے لحاظ سے سب سے اعلی درجہ ہے اس کے بعد جوہر میں ایک بھی غیری ہی آیا ہے اب جوہر کے بعد جو موجود ہے وہ موجود فی نفسی ہی ہے ہاں اما بی غیری ہی اور لغیری ہی ہے یہاں پہ دو غیر آ جائے گا دو غیر وہ کون سے موجود ہے موجود عرض ہے موجود عرض مثال کے طور پر رنگ ہے بو ہے انسان کے افعال ہے تو یہ افعال اور رنگ بو قابل تصور ہے پھر نفسی ہی تصور کر سکتے ہیں لیکن وہ وجود خارجی میں کسی اور موضوع کا مختاج ہے مثلا بو جو ہے الگ ہو سکتا ہے یا نہ ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے بو تو کسی چیز کی ہوتی ہے نا بیماری بیماری موجود عرض ہے جو ہر کے مقابل میں بیماری خود بخود کسی کے بغیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے تو نہیں ہو سکتی ہے بھائی اس کے لئے موضوع چاہیے بو جو نہیں ہو سکتا بو علا کیسے ہوگا بو آپ کوئی چیز نہ ہو تو بو ہی نہیں ہوتی ہے بو کسی چیز کی ہوتی ہے یا کھانے کی بو ہے یا بھول کی بو ہے یا کسی کسی اور چیز کی بو ہے انسان کی بدبو ہے بدبو خوشبو جو بھی ہو یہ بو کے لیے ایک چیز ہونی چاہیے اس کے اندر ہوتے ہیں اس طرح بیماری خود بخود تو نہیں ہوتی ہے بلکہ کسی انسان میں ہوتا ہے یہ کسی حیوان کے اندر ہے تو یہ بیماری اور بو اور رنگ رنگ بھی خود بخود نہیں ہوتے نہیں کسی چیز کا رنگ ہے تو یہ سب جو ہے آراز ہے آراز تو موجود فی نفسی ہے یعنی قابل تصور ہے رنگ کو آپ ذہن میں تصور کرتے وقت کسی موضوع کی ضرورت نہیں ہے آپ رنگ تصور کر سکتے ہیں سفید کالا اس طرح بیماری تصور کر سکتے ہیں لیکن وجود خارجی کے لیے کوئی موضوع ہونا چاہیے موضوع کے بغیر خود بخود وجود میں نہیں آسکتا لیکن جو ہر کے لیے کوئی موضوع ہونا ضرور نہیں ہے کوئی موضوع نہیں ہے اس کے لیے یہ ہوگی ہے تیسرا قسم چوتھا قسم جو سب سے کمزور والے وجود ہے اس میں سب میں غیر آئے گا موجود فی غیری ہی لغیری ہی بغیری ہی سب غیر ہیں غیر ہوگی ہے بچارا تو ایسا وجود ہے جو فی غیری ہے یعنی مستقل نہیں ہے تصور بھی نہیں کر سکتے آپ اکیلے اس کو اور وجود خارجی میں بھی وہ مستقل نہیں ہو سکتا موضوع کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کو وجود میں لانے والے کے بغیر وجود میں بھی نہیں آسکتا تو ابھی مثال اسی میں ہے نا شاید مثال تو اسی میں ہے اس کی مثال نسبتیں ہیں نسبت موضوع محمول کے درمیان جو نسبتیں پائی جاتی ہیں نا تو یہ نسبتوں کے لیے ہے اصلاً وجود ہے مستقل بھی نہیں ہے تصور بھی الک نہیں کر سکتا ہے آپ موضوع محمول کو ہٹا کے نسبت کو کیسے تصور کرتے ہیں نسبت تو دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہے نا تو وہ دو چیزیں پہلے سے ہونی چاہیے موضوع محمول ہو تو پھر تصور نہ کر سکتے ہیں اور وجود ہے خارجی میں بھی مستقل نہیں ہے جب ذہن میں تصور میں مستقل نہ ہو تو خارج میں مستقل نہ ہو نہ تو بطر قولہ ہے اور اس کا وجود لغیری ہی بھی ہے بس سب سے کمزور وجود یہی ہے جو ہر لحاظ سے کمزور ہے تو وجود کے یہ چار اقسام پہلے مقدمے میں صحابی کتاب نے بتا دیا تو دوسرے مقدمے میں صحابی کتاب بتاتے ہیں کہ نسبتوں کے لیے وجود مستقل نہیں ہے ہم نے یہ کہا اس کے لیے کیا دلیل ہے اس کو ثابت کرتے ہیں آپ نے تو کہا نسبت مستقل وجود نہیں رکھتا ہے بلکہ جب تک طرفین موجود نہ ہو نسبت تھی نفسی وجود میں آنا محال ہے اس کے لیے دلیل عقلی کے ذریعے سے صحابی کتاب آپ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نسبت کو وجود مستقل فرض کرتے ہیں وجود مستقل فرض کرتے ہیں تو موضوع محمول کے درمیان جوڑنے کے لیے ایک نسبت ہے اس نسبت کو آپ نے مستقل وجود فرض کیا تو اس کو آگے موضوع محمول سے جوڑنے کے لیے اور نسبت کی ضرورت ہوگی پھر اگر اس کو آپ غیر مستقل فرض کرے تو ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے اس نسبت کو بھی مستقل فرض کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس چار چیزیں ہو جائے گی تو چار چیزوں کو آپ اس میں جوڑنے کے لیے مزید اور دو تین نسبتوں کی ضرورت ہوگی پھر ان نسبتوں کو آپ نے مستقل فرض کیا تو مزید اور نسبتوں کی ضرورت ہوگی اس طرح تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل باطل ہے اس سے کیا ثابت ہوا نسبتوں کا وجود مستقل نہیں ہے نسبت کا کام فقط دو چیزوں کو آپس میں جوڑنا ہے ملانا کے کام ہے باقی خود بزات خود اس کے لیے کوئی وجود مستقل نہیں پائے جاتا ہے پس یہاں تک ایک گفتگو ختم ہو گئی اس کے بعد سمہ کے بعد ایک اور مطلب بتاتے ہیں یہاں تا عبارت پڑھ لیں گے اس کے بعد آگے دیکھا جائے گا اس سالسو سے عبارت پڑھیں گے شاید یہ پہلے درست میں اس عبارت کے ترجمہ شاید نہیں ہوا ہے دوبارہ کریں گے اگر ہوا ہے تو دوبارہ تقرار ہوگا تقرار ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سالسو معانی حروف اور اس کی ملحقات کے اقوال میں سے تسرا قول ان الحروف موضوعت لمعانین بے شیک حروف معانی کے لیے وضع کیے گئے ہیں مباینت فی حقیقت ہا و سنخ ہا للمعانی الاسمیتی اور ان حروف کے معانی اپنے حقیقت اور اپنے صرخ میں یعنی اپنے جنس میں صرخ میں جنس جنس معانی میں معنی اسمی کے ساتھ جدا ہے مباین ہے مفصلی ہے پس یہ تسرا قول ہے فَإِنَّ الْمَعَانِيَ الْإِسْمِيَةَ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مَعَانٍ مُسْتَقِلَّةٌ فِي أَنفُسِهَا بے شیک معانی اسم کے معانی بذات خود مستقل ہے وَمَعَانِيَ الْحُرُوفَ لَا إِسْتِقْلَالَ لَهَا اور حروف کے معانی کے لئے کوئی استقلال نہیں ہے بل ہی متوقومت بغیرها بلکہ حروف کے معانی اپنے غیر کے ساتھ کھڑے ہیں قیام حروف کے معانی کا قیام کسی اور کے محتاج ہے پس حروف کے معانی اسماء کے معانی ایک جیسے نہیں ہے یہ تیسرا قول ہے صاحب کتاب یہاں سے اپنا فیصلہ سناتے ہیں وَالصَّحِيْهُ حَاذَ الْقَوْلُ السَّالِسُ اور صحیح یہی تیسرا قول ہے وَيَحْتَاجُ الْا تَوْزِحٍ وَبَيَانٍ اور یہ قول کچھ وضاحت اور بیان کی طرح محتاج ہے یعنی حروف کے معانی غیر مستقل ہونا آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنے کے لئے کچھ وضاحت کی ضرورت ہے وضاحت میں پہلا نکتہ بتا رہا ہے اِنَّ الْمَعَانِيَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْخَارِجِ عَلَى نَحْوَيْنَ بے شک جو خارج میں آلم میں دنیا میں کائنات میں جو معانی موجود ہے وہ پہلے دو قسم ہوتے ہیں دو پھر آگے جا کے دوسرے کو دوبارہ دو بناتے ہیں تو مطلب یہاں کتاب میں ٹین ٹوٹول ٹین بتایا لیکن چار ہے ابھی ہم نے خلاصے میں چار اقسام بتایا معانی موجودہ چار اقسام ہے الْاوَلُ مَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي نَفْسِهِ پہلا قسم وہ چیزیں جو موجودے فی نفسی ہی ہے یعنی موجودے فی نفسی ہی لِنفسی ہی اور بی غیر ہی یہ جو ہر سے شروع کیا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں جو بحث ہے وہ چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے سب سے پہلا اعلا وجود کیا ہے موجودے فی نفسی ہی لِنفسی ہی بی نفسی ہی ہے ہاں وہ اللہ کی ذات ہے اس سے بحث نہیں کیا بس اس کو چھوڑ دیا اب یہاں سے جو ہمارا کام ہے وہ جو ہر سے شروع ہوتا ہے تو جو ہر کیسا وجود ہے وجودے فی نفسی ہی ہے فی نفسی یعنی بذات خود تصور کر سکتے ہیں آپ مستقل معنی رکھتا ہے اور لِنفسی ہی ہے جیسے کی جیسے کی زید ہے زید تو ایک مثال ہے زید آم اور بکر جتنے افراد انشان ہے افراد حیوان ہے شجر ہے حجر ہے یہ سارے جوہر کے احسام ہیں وہ سب کے ساتھ موجودے فی نفسی ہی ہے موجودے فی نفسی کا مطلب یعنی بذات خود قابل تصور ہے وَقِیَامُهُ اور زید کا قائم ہونا زید کا کھڑا ہونا یہ جوہر سے ایک درجہ کم تر ہے یہ عرض ہے اس کو کہتا ہے وجود عرض اور ہوا من جنس الارض مثلاً قیام زید اللذی ہوا من جنس الارض یہ عرض کے جنس میں ہے اور یہ دونوں جوہر و عرض فَإِنَّكُلَّمِّنْهُمَا مَوْجُودُنْ فِي نَفْسِهِ بے شک جوہر و عرض میں سے ہر ایک موجودے فی نفسی ہی ہے فی نفسی ہی کا مطلب یعنی موضوع محمول کے بغیر بذات خود قابل تصور ہے تصور کر سکتے ہیں آپ لیکن جوہر اور عرض میں فرق کیا ہے وَالْفَرْقُ عَنَّ الْجَوْحَرَ مَوْجُودُنْ فِي نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ جوہر موجودے فی نفسی ہے یعنی ذہن میں الگ تصور کر سکتے ہیں اور لِنَفْسِهِ بھی ہے لِنَفْسِهِ کا مطلب یعنی وجود خارجی میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اپنے پیر پر کھڑا ہے خود ہے لیکن عرض کیا ہے وَالْعَرَضْ مَوْجُودُنْ فِي نَفْسِهِ لِغَیْرِهِ تصور کر سکتے ہیں لیکن کسی اور کے لئے قابل تصور ہے لیکن کسی موضوع کے زمین میں تصور ہوگا الگ نہیں ہوگا تصور تصور تو اسے الگ کر سکتے لیکن وجود خارج میں دنیا میں آنے کے لئے موضوع چاہیے یعنی رہی مثلا مثلا رنگ آپ رنگ کو ذہن میں لاتے وقت سفید سیاہ سب الگ ذہن میں لاسکتے ہیں لیکن جب وجود خارجی میں لانے کے لئے کوئی چیز ہو جس کے اوپر کلر کرے مثلا کاغذ ہو یا بورڈ ہو یا کوئی دیوار ہو اس پر کلر ہوتا ہے نا بزاہ تو خود تو کلر تو نہیں ہے اسی طرح قیام قیام کا معنی کیا ہے کھڑا ہونا تو کھڑا ہونے والا کوئی بندہ ہو تو کھڑا معنی ہے قیام وجود میں آئے گا نا اسی طرح کھانا پینا مثلا کھانا یہ معنی ایک معنی ہے یہ کھانا وجود خارجی میں آنے کے لئے کیا چاہیے کوئی شکھانے والا کوئی ہو تو کھانا وجود میں آئے گا ورنہ تو کھانا پینا یہ پینا جو ہے یہ ایک پھیل ہے اور ان افعال کے وجود میں آنے کے لئے فائل چاہیے فائل کے بغض تو وجود میں نہیں آسکتا یہ تو پہلے قسم ہوگیا پس پہلے قسم کے اندر دو بنا دیا نا جوہر اور عرض اسانی ما یکون موجودا لا فی نفسی اب یہ سب سے کمزور وجود ہے دوسرا جو موجود ہے لا فی نفسی بھی ہے یعنی اسلان الک ذہن میں بھی نلا سکتے ہیں جب تک موضوع محمول تصور نہ کرے اس معنی کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ نسبت القیام الى زیدین جس طرح زید کی طرف قیام کی نسبت دینا آپ نے جملہ بنایا زیدون قائمون تو زید جوہر ہو گیا قائمون عرض ہو گیا نہیں ہو گیا پھر زید اور قیام کے درمیان ایک نسبت ہے اس نسبت کو آپ الگ سوچ سکتے ہیں نہیں سوچ سکتے ہیں جب تک زید اور قیام کو ذہن میں نہ لائے نسبت کا تصور کا نم محال ہے نہیں ہو سکتا تو یہ کمزور وجود ہے بس یہاں کتاب میں ٹوٹل تین ہوگی نا اقسام تین کیسا ہوا پتا چلا الاولوں میں دو بتا دیا جوہر اور عرض اثانی میں وجود نسبت تین اور ہم نے اضافی آپ کو جو زبانی بتایا وہ سب سے پہلا وجود وجود ہے واجب الوجود ہے جو موجود ہے فی نفسی ہی لی نفسی ہی بی نفسی ہی ہے یعنی ہر لحاظ سے مستقل والا وجود ہے وہ اللہ کا وجود ہے وہ یہاں پہ نہیں بتایا صاحبی کتاب نے اس کچھوٹ دیا تاکہ بحث لمبہ نہ ہو جائے یہ ایک بات مکمل وجود کے تین اقسام آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد دوسری بات جو صاحبی کتاب آپ کو سمجھانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وجود نسبت مستقل کیوں نہیں ہے غیر مستقل ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں وَالدلیل وَعَلَىٰ كَوْنِ حَاظِ الْمَعْنَىٰ لَا فِي نَفْسِهِ اس معنىٰ کِ اللَّا فِي نَفْسِ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انہو لو کانا لِن نسب وَالْرَوَابِطِ وجودات استقلالیت اگر نسبتوں کے لئے اور رابطوں کے لئے وجود مستقل ہو تو لازم وجود رابط بینها و بین موضوعاتها تو لازم آئے گا ایک رابط اور موجود ہونا چاہیے بینها یعنی ان نسبتوں کے درمیان و بین موضوعاتها اور ان نسبتوں کے موضوع کے درمیان چونکہ نسبت کہاں پہ ہوتی موضوع محمول کے درمیان ہے جب آپ نے نسبت کوئی مستقل وجود فرض کیا تو اس کو جوڑنے کے لئے ایک اور نسبت چاہیے دو نسبت چاہیے جس طرح اس کے لئے واضح مثال یہ ہے کہ مثلا آپ دو کاغذ کو آپس میں جوڑنے کے لئے کیا چاہیے گون چاہیے نا گون یا گلو وغیرہ ڈالتے ہیں تو گلو اور گون کا کام دو کاغذ کو آپس میں چپکانا ہے اگر آپ نے اس گلو کو بھی خود ایک مستقل چیز فرض کیا تو اس گلو کو اس کاغذ سے ملانے کے لئے ایک اور چیز چاہیے تاکہ گلو اس کو ملانے کے لئے ایک اور چاہیے یعنی اس طرح سلسلہ آگے بڑھے گا تو نسبتوں کی حالت بھی ایسا ہے اگر آپ نے اس کو غیر مستقل فرض کیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا اگر مستقل فرض کیا تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اور اس کے لئے کوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس کو تسلسل کہتے ہیں تسلسل الہ غیر النہایہ بے انتہا آگے بڑھے گا فننقل الکلام پھر ہم اپنے گفتگو کو منتقل کریں گے اس رابط کی طرف اس رابط کے بارے میں پوچھیں گے بھئی یہ رابط اور نسبت کیا ہے اگر مستقل ہے تو اور بھی رابط چاہیے اگر غیر مستقل سمجھے تو ہمارا مقصد ثابت ہوگا اور فرض یہ کرتے ہے کہ وہ رابط بھی مستقل وجود ہے پھر اس کو ملانے رابط کی ضرورت ہے پھر آگے نقطہ لگا دیا یعنی دیش دیش اسی طرح جائے گا آگے ہم اپنے بات کو اس رابط کی طرف منتقل کریں گے فَيَلْزِمُ تَسَلْسُلُ وَسْتَسَلْسُلُ لازم آئے گا وَتَسَلْسُلُ بَاطِلُون اور تَسَلْسُلْ بَاطِل ہے تو نتیجہ کیا ہوا نسبت مستقل نہیں ہے اگر نسبت مستقل ہو تو تَسَلْسُلُ لازم آئے اگر آپ نے نسبتوں کو غیر مستقل فرض کیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ نسبت مستقل نہیں ہے نسبت کا کام صرف دو چیزوں کو ملانے کیلئے ہے فَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ پَس اس سے مَعْلُم ہوتا ہے عَنَّ وَجُودَ الرَّوَابِتِ وَالنِّسَبْ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مُتَعَلِّقٌ بِالْغَيْرِ بَيشِكُمْ رَوَابِتْ کا وجود اور نسبتوں کا وجود بَذَاتِ خُوت مُتَعَلِّقٌ بِالْغَيْرِ دوسروں سے مربوط ہے وَلَا حَقِقَتَ لَهُ إِلَّا تَعَلُّقَ بِالْطَرَفَيْن اور اس رابط اور نسب کے لئے کوئی حقیقت نہیں ہے مگر دو طرفوں سے تعلق ہونا ہے بس اس کا کام دو چیزوں کو جوڑنا ہے بس خود بزاعت خود کچھ نہیں ہے بس یہاں تک ایک مطلب ختم اس کے بعد سُمَّ اِنَّ الْإِنسَان بس مزید پانچ دیس منٹ پڑنا پڑے گا یہ تو ابھی تک بیس منٹ ہوئی ہے سُمَّ اِنَّ الْإِنسَان فی مقام افادت مقاصد ہی کما يحتاج الى التعبیر عن المعانی المستقلہ کذالک يحتاج الى التعبیر عن المعانی الغیر المستقلہ فی ذاتها اب یہاں تک آپ نے وجود کے تین چار اقسام سمجھ لیا معانی ہے وجود وہی معانی تو انسان جب دوسروں سے بات کرتا ہے تو جس طرح معانی مستقل سمجھانے کے لئے کچھ الفاظ ہونا چاہیے اسی طرح معانی غیر مستقل کو سمجھانے کے لئے بھی کچھ الفاظ ہو یعنی ایسی چیزیں ہو جو معانی مستقل پر دلالت کریں اور کچھ الفاظ یا کچھ چیزیں ایسی ہو جو معانی غیر مستقل کو سمجھائے دونوں کے لئے الفاظ چاہیے مثال دیا ہے یہاں پہ صاحبی کتاب نے نزحت البئر فیدار انا بدل ہوئی ہاں میں نے بئر یعنی کوئن سے پانی کھینچا فیدار انا ہمارے گھر میں بدل ہوئی ڈول کے ذریعے سے اس مثال میں کہتے ہے کچھ معانی مستقل پایا جاتا ہے کچھ معانی غیر مستقل پایا جاتا ہے تو معانی جس طرح مستقل اور غیر مستقل ہے اسی طرح الفاظ بھی مختلف ہے کچھ الفاظ ایسے الفاظ ہے جو معانی مستقل کو سمجھانے کے لئے لائے ہے اور کچھ الفاظ ایسے ہے جو معانی غیر مستقل پر دلالت کرتے ہیں کا حساب لگائیں گے اس مثال میں نزح 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 معانی مستقل ہے کھینچنا نزح کا معانی پانی کھینچنا بھی نمبر دو معانی مستقل ہے بھی کسی کہتے ہے ہوئے کو دار معانی مستقل ہے تیسرا ہے دار کسی کہتے ہے گھر کو گھر کو دار کہتے ہیں نا نا معانی مستقل ہے یعنی ہم متقل معلوم ہے دلو یہ بھی معانی مستقل ہے دلو کا معانی دول پانی نکانے والے دول کو دلو کہتے ہیں یہ سب معانی مستقل ہے اب معانی غیر مستقل دیکھیں تو چار معانی غیر مستقل ہے چار معانی ہے ایک نزح کی نسبت بیر کی طرف دیا ہے نہیں پہلے نزح کی نسبت فائل کی طرف دیا تو یعنی میں نے کھینچا تو یہ ایک نسبت ہے نسبت فائلی نسبت فائلی پر دلالت کرنے والے چیز یہاں پہ کیا ہے حیعت فیل ہے فیل متقلم کا جو سیغہ ہے وہ سمجھا رہے کہ یہاں فیل کی نسبت فائل کی طرف ہے متقلم کی طرف دوسری نسبت بیعرہ نزح کے نسبت بیر کی طرف دیا ہے یعنی میں نے کوئن سے پانی نکالا اور اس نسبت پر دلالت کرنے والی چیز کیا ہے تو کہہ رہی کہ البیعرہ کا جو اعراب ہے وہ دلالت کرنے والا ہے بیعرہ منصوب ہے نا تو نسب ہونے سے پتہ چلتا ہے یہ مفعول ہے اور تیسری نسبت یہاں پر پائے جاتا ہے ضرفیت والی نسبت یعنی یہ بیر اور کوئن کہاں پہ ہے ہمارے گر میں تو ہمارے گر میں والی بات کون سمجھ رہا ہے لفظ فی اگر فی نہ ہوتا تو ضرفیت کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور چوتھی نسبت نسبت آلد ہے ابزار پانی کس کے ذرے سے نکالا ہے دلو کے ذرے سے اب یہ ذریعہ کا معنی کون سمجھ رہا ہے با اس مثال میں کچھ معنی مستقل ہے اور کچھ معنی غیر مستقل ہے چار ہو گئے نہیں سب سے پہلے نزہ کی نسبت فائل کی طرف ہونا سغی متقلم دلاز کرنے والا ہے اس کے بعد مفعول کی طرف نسبت ہونا دو ذرفیت والے نسبت تین اور آلد کی نسبت چار چار معنی غیر مستقل پائی جاتا ہے اور ہر ایک کے لئے الک الک الفاظ ہو گیا بعض حیعت ہے اور بعض حیعت اعراب ہے بعض حرف جر ہے تو یہ سب حرف جر اور با حیعت فعل معلوم یہ سب معنی نسبت پر دلاز کرنے والے ہیں تو جب یہ چیزیں ہو تو جملے کا معنی پورا ہوگا سمجھ میں آیا اگر کوئی معنی نسبت پر دلاز کرنے والا الفاظ نہ لائے بلکہ صرف معنی مستقل کو بولتا جائے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا مثلا کوئی اس طرح کہے زید گر بازار اس طرح کرتے رہے تو کیا سمجھ میں آئے گا زید گر بازار تو ان میں کوئی رابطہ ہونا چاہئے نسبت ہو تو نسبت سے کلام معنی غیر مستقل آپس سم انسان اپنے مقاصد کو سمجھانے کے مقام میں جس طرح معنی مستقل کے عبارت لانے کا محتاج ہے اس طرح انسان بزاتی فی ذاتی غیر مستقل معنی کو سمجھانے کا بھی محتاج ہے معنی مستقل بھی سمجھانے کا محتاج ہے اسی طرح معنی غیر مستقل کو سمجھانے کے تعبیر اور عبارت لانے کا محتاج ہے فحکمت الوضع تک تجیم تو وضع کا فلسفہ اور حکمت تقاضہ کرتا ہے انتو زعاب ازائی کل من القسمین الفاظ خاصتون ان دو قسموں میں سے ہر ایک کے معنی مستقل کے لئے کچھ الفاظ وضع ہو اور معنی غیر مستقل کے لئے بھی کچھ الفاظ وضع کیا جائے اور معنی مستقل کے مقابل میں وضع کیا ہے اسما ہے اسم معنی مستقل کے مقابل میں وضع کیا جائے اور معنی غیر مستقل کے مقابل میں وضع ہونے والی چیز حروب ہے وما یلحق بها اور حروب کے ملحقات ہے حروب ملحقات کیا ہوا حیات ہے اعراب ہے یہ چیزیں ملحقات حروب ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اسما میں سے اسما اشارہ ہے زمایر ہے یہ بھی ملحقات حروب ہے وہ سب معنی غیر مستقل کے لئے وضع ہوا ہے اور یہ معنی غیر مستقلہ جبکہ مختلف اقسام پر ہے شتہ معنی مختلف ہے بے شک ان معنی میں سے ہر ایک کے مقابل میں کچھ لفظ وضع ہوا ہے یدلو علیہ جو اس معنی پر دلالت کرتا ہے یا حیات لفظی وضع ہوا ہے حیات کا معنی سیغہ سرحوالے سیغہ کہتے ہیں نہوالے حیات کہتے ہیں حیات خاص وضع ہوا ہے جو دلالت کرتا ہے علیہ اس معنی خاص پر مثال آپ کے سامنے ہیں مثلاً اذا قیلا بطوری مثال جب کہا جاتا ہے پس اس مثال میں کئی مختلف نسبتیں ہیں اور اس مثال میں کئی غیر مستقل معنی پائے جاتے ہیں معنی مستقل کی بات نہیں کیا ابھی ہمارے گفتگو تو معنی غیر مستقل کے بارے میں ہے اس لئے صحابی کتاب نے معنی غیر مستقل کے حساب آپ کو دے رہے ہیں چار غیر مستقل معنی ہے اس میں سب سے پہلی کیا ہے نسبت نزح کے نسبت فائل کی طرف دینا ہے نزحتو نزحتو کا معنی ہے میں نے کھینچا تو یہ میں نے کمانا کا کون دیتا ہے حیات ہے فائلتو ضربتو کا وزن وَدَّالُ عَلَيْهَا حَيْعَةُ الْفِعْلِ لِلْمَعْلُومِ اور اس نسبت پہ درات کرنے والی چیز فعل معلوم کی حیات ہے اگر نزحتو کا وزن نہ ہوتا تو فائل کے طرف نسبت ہونا پتا نہیں چلتا ہے دوسری نسبت کیا ہے وَسَانِيَةُ هَا نِسْبَتُهُ إِلَا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ آئِ مَفْعُولُهُ ابھی یہ عبارت ختم کرنا ہے اس کا خلاس ابھی آپ کو بتا دیا ہے نتیجہ تک پڑھنا ہے نتیجہ نکال کی چھوڑنا پڑے گا نتیجہ تو کل نکالیں گے ابھی نتیجہ کے وہاں تک پہنچ جائیں گے ٹائم کیا ہوا درہ دیکھ لو نہیں ابھی تیس منت کہاں پہنچ گیا وَسَانِيَةُ هَا نِسْبَتُهُ إِلَا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ یہ نظر کی نسبت ایسی چیز کی طرف تینا ہے جس کے اوپر فیل واقع ہوا ہے اے مفعولی ہی مَا وَقَعَ عَلَيْهِ جس کے اوپر فیل واقع ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں تو مفعول کی طرف نسبت ہے وَا هُوَ الْبِعْرُوْ وہ قوان ہے وَدَّالُ عَلَيْهَا حَيْعَةُ النَّسْبِ فِي الْقَلِمَةِ اور اس نسبت پر درات کرنے والے کا نام نسب کی حیعت ہے جو کلمے میں پاہ جاتا ہے حیعت اعراب ہے بِعْرَة بِعْرَة پڑھنے سے پتا چلتا ہے یہ مفعول ہے وَسَالِسَتُهَا نِسْبَتُهُ إِلَى الْمَقَان وَدَّالُ عَلَيْهَا کَلِمَةُ فِي اور نزہ کی نسبت مکان کی طرف دینا ہے جگہ کہاں پہ پانی نکالا ہے وَدَّالُ عَلَيْهَا کَلِمَةُ فِي اور مکان کی نسبت پر درات کرنے والے لفظ بھی ہے لفظ بھی وَرَبِعَةُ هَا نِسْبَتُهُ إِلَى الْعَالَ اور چوتھی نسبت فیل کی نسبت ہے عالت کی طرف عبزار کی طرف وَدَّالُ عَلَيْهَا لَفْزُ الْبَا فِي کَلِمَةِ بِدَّلْوِي بِدَّلْوِي میں جو بَا ہے وہ عالت پر درات کرنے والا ہے وَمِنْهُنَا يُعْلَمُوا بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے عَنَّ الدَّالَ عَلَى الْمَعَانِ الْغَيْرِ الْمُسْتَقِلَّا رُبَّمَا يَكُونُ لَفْزًا مُسْتَقِلًا تو معانے غیر مستقل پر درات کرنے والے الفاظ کا بھی لفظ مستقل ہے کہ کلمتی مِن وَإِلَا وَفِي جیسے کی مِن وَإِلَا فِي الفاظ ہے الفاظ مستقل ہے بول سکتے ہیں الگ بول سکتے ہیں لیکن اس کے معانی غیر مستقل ہے معانی جب تک موضوع محمول کو نہ سوچے آپ معانی نہیں سوچ سکتے ہیں وَرُبَّمَا يَكُونُ حَيْئَةً فِي اللَّفْزِ کبھی معانی غیر مستقل پر درات کرنے والے چیز حیعت ہوں گے لفظ میں لفظ کی ایک شکل ہوگی وہ شکل درات کرے گی حیعت المشتقات جس طرح مشتق کی جو حیعت ہے مثلا حیعت اسم فائل ہے مفعول ہے صفت مشبہہ ہے یہ سب خاص معانی پر درات کرتے ہیں وَالْأَفْعَالُ اور افعال کی شکل ہے وَحَيْئَاتِ الْأَعْرَابُ اور اعْرَاب کے خاص حیعت پائی جاتی ہے اور یہ حیعت معانی غیر مستقل پر درات کرنے والے ہیں